پاکستانی حکام کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کی آلہ قیادت کے ساتھ جاری مذاکرات پر نہ صرف پشتون کومپریس رہنوان نالا ہیں بلکہ پارلیمنٹ میں بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے مذاکراتی عمل پر بڑا اعتراض یہ کیا دا رہا ہے کہ منتخب پارلیمنٹ کو اس حساس معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ مذاکرات کن شرائط پر ہو رہی ہیں اور پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر مذاکرات کرنے کا فیصلہ کس نے کیا ہے سینٹ کے حالیہ اجراس میں فوجی حکام کی جانب سے لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کی سبراہی میں کابل مجاری مذاکرات پر اعتراض کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق نے پوچھا کہ پاکستان کی جانب سے مذاکراتی جرگہ کس نے بنایا اس کی سبراہی کون کر رہا ہے اس کا منڈٹ کیا ہے اور اس جرگے نے جو شرائط پیش کی ہیں وہ کیا ہیں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ٹی ٹی پی نے پاکستانی جرگے کو جو شرائط پیش کی ہیں وہ کیا ہیں ان سوالات کا ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا اب حکمتی ادہاد میں شامل اہم جماعت پیپرز پارٹی نے بھی جرگے کے مذاکرات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر باتچیت کے لیے صرف پارلیمنٹ ہی بہتری انفارم ہے اور اسے اعتماد میں لیا جائے جرگے میں شامل باجور قبائلی زلہ سے تعلق رکھنے والے پیپرز پارٹی کے رہنما اخون جادہ چٹان نے امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں کہا تھا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے جرگہ پشاور کے کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل فیض حمید نے بھیجا تھا پیپرز پارٹی نے قبائلی زلہ کرم سے رکنے قومی سم لی ساجد حسین توری سے جرگے میں شرکت پر وضاحت تلو کی ہے سیاسی تیزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیپرز پارٹی کا مطالبہ بلکل جائز ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات جیسے اہم معاملے کے لیے پارلیمنٹ ہی سب سے مناسب فورم ہے پاکستان میں اس طرح کے معاملات کو سیکیورٹی سے جوڑ کر پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت کو یا تو بائی پاس کیا گیا ہے یا اعتماد میں نہیں لیا گیا سیاسی قیادت نے بھی اکثر یہ معاملات سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیے ہیں یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے اور فیصلے منتخب ادارے کریں یا پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت کا مساوی رول ہونا چاہیے اب دیکھنا ہے کہ پیپرز پارٹی ٹی ٹی پی مذاکرات والا معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے آگے لے جا سکے گی یا معاملہ جو کہتو رہتے ہیں پیپرز پارٹی کا یہ فیصلہ بھی جائز قرار دیا جا رہا ہے کہ پارٹی اتحادی جماعتوں سے رابطہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے اتحادی کے رائے پیدا کرے گی جماعت نے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کے لیے دیگر چاسی جماعتوں کو شامل کرنے کے لیے تین رکنی کمیٹری تشکیل دی ہے پارٹی ترجمان فرحد اللہ بابر کے مدابق جن رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا پاکستانی فوجی حکام کی جانب سے تشکیل دیا جانے والے مذاکراتی جرگے کے رابطہ کار بریسٹر محمد علی صیف نے بتایا کہ جن معاملات پر گفتگو ہوئی تھی ان میں ٹی ٹی پی کے شدت پسندو کی اپنے علاقوں میں واپسی اور ان کی سیکیورٹی شامل ہیں کیونکہ شدت پسندی کے دوران ہونے والے بہت سے واقعات کی وجہ سے کسی نہ کسی انداز میں تلخی موجود ہے صیف کے بقول کال ادم ہونے کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے نام کی تبدیلی کا معاملہ بھی زیر بحث تھا وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات صیف کے مطابق طالبان سربراہ نے کہا کہ قبائلی علاقوں کی پرانی حیثیت یعنی فاٹا ان کے لیے سرخ لکیر ہے اور گروپ فاٹا کی بحالی کے مطالبے سے دست بردار نہیں ہوگا انہوں نے بتایا کہ جرگے میں ان کا موقف تھا کہ ڈائی لاغ میں سرخ لکیریں نہیں ہوتیں جبکہ طالبان امیر کا موقف تھا کہ فاٹا کو خیبر پختونخواہ میں اس وقت زم کر لیا گیا تھا جب ٹی ٹی پی کے لوگ اپنے علاقوں میں موجود نہیں تھے اس لیے وہ اس فیصلے پر بلکل بھی خوش نہیں بیریسٹر سیف کے مطابق جرگے نے ٹی ٹی پی کا موقف مطالبہ اداروں تک پہنچانے کے لیے تین ماہ کا وقت مانگ لیا ہے لیکن جرگہ ممران نے کہا کہ انزمام کے لیے آئین میں ترمیم ہو چکی ہے اور ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں واضح اکثریت موجود تھی اس کے علاوہ عوام کی بھی ایک خاصی بڑی تعداد انزمام کی حامی تھی رابطہ کار کے بقول طالبان امیر سے سوال ہوا کہ کیا وہ انگریزوں کے وقت کا قانون فورٹی افسیار کی بحالی کی حامی ہیں جس میں قبائل کے پاس فیصلے کا اختیار بھی نہیں تھا ٹی ٹی پی کی عادت کو مشورہ دیا گیا کہ گروپ کا نام تبدیل کر لیں کیونکہ یہ پاکستان میں کل عدم ہیں اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھی دہشتگر تنظیم قرار دی گئی ہے اس پہ ٹی ٹی پی کے رہنماؤں نے کہا کہ تجویز پر مشورے کیے جائیں گے بریصر سیف نے بتایا کہ جرگہ ممران نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا افغانستان میں رہنا اور کاروائیاں کرنا افغان طالبان کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا کیونکہ افغان طالبان کا دنیا سے وعدہ ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے سیف کے مطابق ٹی ٹی پی کے امیر نے فائر بندی سے متعلق کہا تھا کہ اگر حملے کا کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو فائر بندی خاتم بھی ہو سکتی ہے افغان میڈیا کے مطابق طالبان حکمت کے وزیر داخلہ سیراج الدین حکانی نے جرگہ سے خطاب میں اپنی پولیسی کی وضاحت کرتی ہوئے کہا کہ پاکستانی طالبان پر وہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے کیونکہ دونوں نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف مشترکہ مسلح مضاہمت کی ہے رواہ ما ٹی ٹی پی کے ساتھ جرگہ کے مذاکرات کی میزبانی افغان طالبان نے کی جو مذاکرات میں سالس کا قدار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں شاید توقع تھی کہ افمذاکرات میں پیش رپت ہو سکے گی لیکن حکانی کے بیان سے یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ فیصلہ ٹی ٹی پی اور پاکستانی ریاستی اداروں نہیں کرنا ہے افغان طالبان کی گہرانماؤں کا یہ موقف ضرورت ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے سیاسی تیزیہ کاروں کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے میزبانی کسی حد تک یہ ثابت کرتی ہے کہ افغان طالبان پر ٹی ٹی پی کے معاملے پر کچھ نہ کچھ دباؤ ضرور ہے افغان مشرقی صوبے خوص میں پاکستانی مبینہ بمباری بھی افغان طالبان کے لیے ایک واضح موقف تھا کہ پاکستان اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے پاکستان نے افغان طالبان پر دباؤ اس لیے بڑھایا ہے کہ پاکستانی فوج کے مطابق سرحد پار سے چیک پوسٹو پر حملوں اور سیکیورٹی فوجز کے جانن نقصان میں اضافہ ہوا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات پر پاکستان میں لوگوں کی رائے منقسم ہے لیکن اگر ریاستی داروں نے مذاکرات کا آغاز کیا ہے تو یہ اہم ہے کیونکہ تشدد کے خاتمے کا حل مذاکراتی ہیں ٹی ٹی پی اب افغانستان میں پہلے سے زیادہ منظم ان محفوظ ہے نہ امریکی ڈرون حملوں کا خوف اور نہ اشرف غانی حکمت والی فورسز کی کاروانیوں کا ڈیر افغان تالبان کے گزشتہ سال اگست میں جیلوں پر حملوں کے دوران ٹی ٹی پی کے تمام گرفتار رہنما اور جنگ جو رہا ہو چکے ہیں اور پاکستان کے لیے ماضی کی نسبت سیکیورٹی خطرات زیادہ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا